آج میں آپ کو شامی کباب بنانا سکھا رہی ہوں اس کے لئے مجھے ایک کب میں ندال لیا اس کو بھی گھو دیا گوش کر کے کچھ مجھے سابت ریڈ چلی پر چاہیے اور یہ ہے پیپری کپ اوڈر اور یہ ہے زیرہ اور یہ ریڈ چلی ہے اور ریڈ سولٹ ہے یہ حلدی ہے گرمہ سالہ ہے یہ دھنیا اور زیرہ کپ اوڈر ہے یہ ایک بڑی لچی اور دھال چینی اور اب اس پتیلے میں ہم اور ایک پتیلے میں نے چھوٹی سی لے لی ہے اس میں میں نے ہاف انین ڈال ہے اور ادر لسن کا پیسٹ ڈال ہے میں نے یہ میں نے فریز کر کے میرے ٹکیاں بنا کے رکھ دی تھی تو یہ ایک چامچہ در اکلا کا پیسٹ اور ایک ہی چامچ لسن کا اور یہ ہاف انین ہے ہم یہ سارے چیزیں مسالے جتنے بھی اس میں اٹھ کر دوں گی اب ہم اس میں ڈال ڈال دیں گے یہ میں نے لیمکہ کی مالی ہے بinary!!!! اگر کی مالی ہے وہ مالی ہے اور دی تLED کی رکھے میں نے میں زید کو تو کر میں اپتی چیزdessus اٹھ کر دیں گے اوک اٹھ کر دیں گا ہم فلیم اون کر کے اسے دس منٹ تک کریں گے تاکہ دال بھی اچھی طرح سوفٹ ہو جائے اور ہمارا جو ہے لہم کا کیمہ وہ بھی اچھی طرح سوفٹ ہو جائے پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں اور اب اس کو اچھی طرح سے آپ پیلی میں کسی چیز میں بھی آپ کسی اس کو اچھی طرح سے نہ مکس کر لیں کوٹ لیں گرینڈ کر لیں بلینڈ کر لیں تو ہاتھوں سے بھی ہو جاتا ہے دال بھی اچھی طرح سوفٹ ہو چکی ہے اب ہماری اب دیکھیں میں اس کو کس طرح سے مکس کر رہی ہوں بلینڈ کر رہی ہوں اب یہ بہت اچھی طرح مکس ہو گیا ہے اگر ہم اس کو ہاتھوں سے کریں گے اور اس کی گول گول ٹکیا بنا لیں گے اس طرح سے اس طرح سے ہم نے اچھی طرح سے ہاتھوں میں بھی بنا سکتے ہیں آپ کسی کٹر سے بھی بنا سکتی ہیں اور ایک ایک کر کے آپ اس طرح سب بنا لیں اور پھر اس کے بعد ہم آپ کو کچھ ٹکیاں ہم آپ کو بتاتے ہیں فرائے کر کے یہ ہماری ساری ٹکیاں ریڈیو ٹکیاں کچھ ہم فریز کر دیں گے بس آپ کو دو تین ہم فرائے کر کے بتاتے ہیں اس کے بعد آپ ایک پلیوٹ ٹیو میں انڈا ڈال کے اور ہس بھی زائی کا بلیک پیپر اور پینچ آف سول ڈال دیں اور اسے اچھی طرح سے پھینڈ لیں اور جب یہ یک جہاں ہو جائے تو آپ ایک پینڈ میں اوئل ڈال کے گرم کر لیں اور پھر آپ اس ایک ٹکیاں انڈے میں ڈیپ کر کے ساوے کے اوپر رکھیں پین میں رکھ لیں اور فرائے کر لیں موسیقی یہ ہماری ٹکیاں ایک سایڈ سے فرائی ہو چکی ہیں اب ہم اس کو بلٹ کے دوسری سایڈ پر کر رہے ہیں اور دیکھیں ماشاء اللہ بہت ہی اچھی لکائی ہے اور بہت پیاری لگ رہی ہیں ہماری شاہ بیٹکیاں اور آپ بٹن پلیز بنائیں اور ٹرائے کر کے ہمیں بتائیں کہ کیسی بنی ہیں بہت ایزی ہے اور جلدی بن جاتی ہیں اور ہم اس کو بنا کے فریز بھی کر سکتے ہیں جب دل کیا ہم نے اس کو کچھ دیر پہلے فریزر سے نکال کر رکھا اور ڈی فروس کیا اور آپ برگر میں ڈال کے بھی کھا سکتے ہیں سیلٹ کے ساتھ یہ بہت مزا آتا ہے برگروں کے ساتھ اور رائیس کے ساتھ روٹی کے ساتھ ساتھ چٹنی اور تو دیکھیں ہماری ٹکیاں کتنی اچھی تیار ہوگئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کر رہے ہیں اور یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہیں آپ چکن کے بھی بنا سکتے ہیں فش کے بھی بنا سکتے ہیں شامی کا بھائی امید ہے آپ کو میری شامی کے ٹکیاں وہ پسند آئیں گی اگر آپ کو پسند آئے تو لائکیں سسکرائب زور کیجئے گا اللہ حفید اپنا خیال ضرور کیے گا اللہ حفید اپنا خیال ضرور کیا اللہ حفید اپنا خیال ضرور کیا اللہ حفید اپنا خیال ضرور کیا